مطمئن بینظر بھٹو کے تاریخی الفاظ یاد رکھیں کہ ان کا کام ہی لڑائی اور پسار کروا کے اپنے لیے راستہ نکالنا ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت بھی میں آپ کو خبر میرے پاس جو میں ابھی تویٹ ہی کیا کہ مریم صاحبہ جو سوچ رہی تھی وہ نہیں ہونے والا وہ نہیں ہونے والا اور مریم صاحبہ جو سوچا ہوا تھا جو ان کا حدف تھا وہ ان کو حدف حاصل نہیں ہو رہا عمران خان صاحب پاکشنال تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن جو وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے بیٹھی تھی اس کے تو کوئی چانسز نظر نہیں آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلسل مسلسل نمبر ون کو یہ خاص جان بوچے یہ اپنی تقریروں میں متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے جان بوچے شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس ایسی بات کی اور وہ اس پہ اس ایشو کو ختم نہیں ہونے دے رہے وہ اس اختلاف کو اس شک کو اس کو ہوا دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اس وقت سیول ملٹری ریلیشنز کو نارملائز نہیں ہونے دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے اپنا حدف انہوں نے سیکھ کیا ہوا ہے کیونکہ اگر یہ جو مذاکرات میں نے ابھی نواز شیل صاحب کو جواب دیتی ہے کہ یہ مذاکراتی جو کمیٹری بنی ہے یہ ان سے مذاکرات کے لیے نہیں بنی ہیں یہ جو سیون ممبر کمیٹری بنی ہیں آج عمران خان صاحب نے دو تنگ باتیں بڑی کلیر لی کی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ڈسکوالی فائی یا ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ پرویس کھٹک صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب اب وہ کلیریٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے راستہ بنا سیں تو یہ جو کمیٹری مذاکرات کرے گی یہ انہی سے مذاکرات کرے گی جن سے مذاکرات کر کے نواز شیل صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں تو لہٰذا یہ ایک ری ویزٹ کیا گیا ہے سارا کچھ اور اس کے بعد عقیزیں آگے پڑھیں گی لیکن اسی ملاقات میں صاحب شاکر صاحب انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے جدر آپ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے ہیں ان کا تو وہ کہتے ہیں صدر عارف علوی صاحب کا وہ فون تک نہیں اٹھا رہے تو جب صدر کا وہ فون نہیں اٹھا رہے تو پھر مذاکراتی ٹیم سے کیا بات ہوگی دیکھیں اس میں وہی بات ہے نا کہ پرسنیلیٹی کلیش تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہوتی ہیں جب ایک چکہ معاملات آگے بڑھتے ہیں جب کچھ چیزیں ہوں گی اس کی وجہ ہے کہ ہر دو طرف انسیکیورٹی ہے اس انسیکیورٹی کو ختم کرنا وہ اگر انسیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے نواز شریف صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں کیونکہ ماضی قریب میں ماضی قریب میں نہیں ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ ایسی آئیس پریک ہوئی کہ عمران خانصب ہوں یا کوئی بھی سیاستدان ہو جہاں مذاکرت کرنے چاہیے وہاں نہیں کرتے بلکہ دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں جس سے جمہوریت کمزور ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی ہی ادھر ہے اسلام آباد کا جو آپ نے حضور دربہ دیکھیں اسلام آباد کا جورا کیا اسلام آباد میں آپ نے داخل ہونا ہے تو اس کے چاروں طرف راول پندی دستک ہے آپ خیبر پختونخواہ سے آئیں گے تو راول پندی دستک آئے گا آپ لہور سے آئیں گے تو راول پندی دستک آئے گا جلتستان سے آئیں گے راول پندی سے گزر کے آپ نے اسلام آباد میں داخل ہونا ہے ایسا یہ چاندار کیا ہے یہ کیاپیٹل ایسا آباد وہ کراکچی سے اٹھا کے اسلام آباد لے کے آئے تھے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اور سی ڈی اے کے پہلے سی ڈی اے کے پہلے اسلام آباد جو کپیٹر ڈیویلیمنٹ آفارٹی ہے اس کے پہلے ایڈمیسٹریٹر پتہ کون ہے بتائیں نا میجر جنرل یحیاء خان آجی ٹھیک ہو گیا چلیں آپ نے بڑا اچھا سے الیبریٹ کر دیا میرا خیال ہے یہ اس ایونٹ سے پہلے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس ایونٹ سے پہلے ہی کچھ اور کام بھی شروع کر دیا تھا میں فیصل چوئی صاحب کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گھل حسن عرنگریب صاحب کی عدالت میں جب ایک عمران خان صاحب کا میٹر گیا تو اور ٹومی جنرل نے خاموشی سے ایک جملہ بولا تیری آرٹیکل 245 آج نافذ ہے اور اس لیے